ہیلو دوستو آج بنائیں گے ہم بیل کا سربت جو گرمیوں میں ہمیں لولگنے سے بچاتا ہے اور ہمارے پورے سریر کو ہائیڈریٹ رکھتا ہے اسے بنانا بہت ہی آسان ہے تو چلیے بناتے ہیں سب سے پہلے ہمیں بیل لینا ہے بیل پکا ہوا ہونا چاہیے آپ دیکھ لیں جو اوپر سے ہلکا پیلا ہو وہ بیل اندر سے پکا ہوتا ہے یہ اوپر سے بہت ہی کٹھور ہوتا ہے اس لئے ہم اسے کٹ نہیں سکتے اسے ہمیں توڑنا ہی پڑے گا بیلن کی مدد سے بھی آپ اسے توڑ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں توڑنے کے بعد یہ اندر سے کچھ ایسا ہے اندر سے پورا پکا ہوا ہے آپ چاہیں تو اسے ایسے بھی کھا سکتے ہیں یہ کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے اب ہم اس کا جو اندر کا پلپ ہے وہ نکال لیں گے پکے ہوئے بیل کا سواد جیسا سید کا ٹیسٹ ہوتا ہے لگ بگ وہ ایسا ہی لگتا ہے یہ کھانے میں اسپون کی ساہتہ سے ہم سارے پلپ کو ایک باول میں نکال لیتے ہیں اس کا جو چھلکا ہوتا ہے اس میں بھی اس کا پلپ ہوتا ہے تو آپ اسے اسپون کی ساہتہ سے اچھے سے نکال سکتے ہیں اسے ہم وڈے پل بھی کہتے ہیں بہت سارے فروٹس کے سیکھ ہم نے پیئے ہوتے ہیں جس میں ہم دودھ ڈال کر بناتے ہیں لیکن بیل کا سربت ایسا ہوتا ہے جس میں ہم دودھ نہیں ڈال دیکھیں بیل سے ہی بناتے ہیں اسے اور پھر ہم میسر لیں گے میسر کی ساہتہ سے ہم کو اس کو بلکل معین کر دینا اس کے پلپ کو جس سے سربت بنانے میں آسانی ہو بیل ہمیں گرمیوں کے سیجن میں ہی ملتا ہے یہ ہمارے پورے سریر کو ایک دم تھنڈا رہتا ہے تو آپ سب بھی یہ ڈرنک جرور بنایا اپنے گھر میں بہت آسانی سے یہ بن جاتی ہے اور زیادہ چیزیں بھی نہیں لگتی اس میں اب ہم نے سارے پلپ کو ایک دم مہین کر لیا ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے تھنڈا پانی آپ اس میں ایک سے دو گلاس تھنڈا پانی ڈال دیں پھر ہم اسے چمچ کی ساہتہ سے اچھے سے گھول لیں گے جس سے کہ اس کا پلپ پانی میں اچھے سے مل جائے دو سے تین میرے تک ہمیں اسے گھولنا ہے اب ہم میسر کی ساہتہ سے اس کو تھوڑا سا ملائیں گے جس سے کہ جو تھوڑے بڑے بڑے پارٹ ہیں وہ آسانی سے اس میں مہین ہو جائیں آپ دیکھ سکتے ہیں میسر میں کوئی بھی پارٹ نہیں فسا اس کا مطلب یہ سارا پلپچے سے مل چکا ہے اب ہم اس میں ٹیسٹ کے لئے ڈالیں گے تھوڑی سی پیسی ہوئی کالی مرچ اور آپ اس میں ڈال سکتے ہیں ہنی اگر آپ کو زیادہ میٹھا پسند نہیں ہے تو آپ ہنی اسکپ کر سکتے ہیں بیل بھی میٹھا ہوتا ہے لیکن اگر تھوڑا سا میٹھا پسند ہے تو آپ اس میں ہنی ڈال سکتے ہیں یہ آپ کو نقصان بھی نہیں کرے گا اور آپ کا ٹیسٹ اور اچھا ہو جائے گا اب ہم ایک چھننی کی سائتہ سے ایک باؤل میں اس کو چھان لیں گے یہ تھوڑا گاڑا ہوتا ہے تو آسانی سے اس کا رس نکلے گا نہیں آپ اسپون کی سائتہ سے ایسے گھوما کر سارا رس اس سے نکال سکتے ہیں اچھے سے کئی لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ بہت کٹھین ہوتا ہے اس کا سربت بنانا کیونکہ کئی لوگ اسے جانتے بھی نہیں ہیں لوگ وارٹر میلن بنانا جوس ان سب سے زیادہ فیملیئر ہوتے ہیں جوس بن کر ریڈی ہے تو اب ہم اس کو سرو کر لیتے ہیں گرمیوں میں ہمارے سریر کے لیے بیل کا سربت ایک دم پرفیکٹ ہے ہمارے سریر کو ہائیڈریٹ رکھتا ہے اب ہم اس کے بعد اس کو اور تھنڈا کرنے کے لیے ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑے سے آئس کیوبز آئس کیوبز ہم نے نکال لیے ہیں آئس کیوبز کو ہم ڈال دیں گے گلاس میں کیونکہ بیل کا سربت تھوڑا تھنڈا ہی اچھا لگتا ہے تھوڑا سا ہم اس کو ڈیکوریٹ کر دیتے ہیں ان گرمیوں میں آپ سب بھی اپنے آپ کو لو سے بچانے کے لیے ڈی ہائیڈریسن سے بچانے کے لیے یہ ریسپی جرور ڈرائی کریں ایسی اور ہلڈی ریسپی جاننے کے لیے آپ میرے چینل سے جڑے رہے ہیں اور ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیج آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تھینکیو سو مچ